جیسے آپ کو یاد ہوگا ہم لوگوں نے کوشن کیا تھا سیلیکشن میں کومنیشن میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جیسے مان لوں اے 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 بی بی سی ڈی ای اتنی چیزیں دی گئی ہیں اور ہمیں اس میں سے فور کا سیلیکشن کرنا ہے تو ہم کوشن کیسے کرتے تھے یا تو کیس بناتے تھے کہ بھائی چاروں الگ الگ ہیں دو سیم ہیں دو الگ الگ ہیں تین سیم ہیں ایک الگ ہے تو اسے کیس بناتے تھے یا ایسے کرتے تھے کوفیشنٹ سے کوفیشنٹ آف ایکس کی پاور فور ان دیکھو یہ تینوں ایک جیسے ہیں تو ایکس کی پاور زیرو ون ٹو اور تھری تک جائیں گے یہ دونوں ایک جیسے ہیں تو ایکس کی پاور زیرو ون اور ٹو تک جائیں گے یہ دیکھو اپنے آپ میں اکیلا 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 ہے تو سی والا زیرو ہوگا یا ون ہوگا ڈی والا بھی 0 ہوگا یا 1 ہوگا اور ای والا بھی 0 ہوگا یا 1 ہوگا ایسے ہم لوگ کرتے تھے تو کوفیشنٹ والے میتھڑ سے ہم لوگ کوشن کو کیا کرتے تھے مطلب دیکھو اب جیسے کئی بار یہ کوشن بھی اسی کونسپ سے ہو جاتا دو کیسے ایسے مال لو میں نے کہا کہ اے 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 مال لو ٹین چیزیں ہیں ایک جیسی اور مال لو بی 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 مال لو بی یہ ایٹ چیزیں ایک جیسی ہیں اور مال لو میں نے کہا سی 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 مال لو میں نے کہا یہ نائن چیزیں ایک جیسی ہیں اب مال لو ہم سے کہا گیا کہ اس میں سے آپ کو ایٹ سیلیکٹ کرنا ہے ایٹ سیلیکٹ کرنا ہے ان چیزوں میں سے آپ کو آٹ چیزیں لینی ہیں تو ہم یہی کوفیشنٹ والا میتھڈ لگائیں گے سوال اس سے لمبا جائے گا دیکھو ہو کیا رہا ہے کہ جیسے مان لو کہ جو A ہے اور B ہے اور C ہے مان لو میں نے X1 A سے لیا اور مان لو X2B سے لیا اور مان لو X3C سے لیا مطلب میں نے جو A لیے وہ X1 لیے اور یا مان لو B لیے X2 لیے C لیے X3 لیے تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں X1 plus X2 plus X3 ان سب کا سم 8 چاہیے X1 جو A لیے ان کا نمبر X1 تھا جو B لیے ان کا نمبر X2 تھا اور جو C لیے ان کا نمبر X3 تھا تو X1 X2 X3 کا سم 8 چاہیے اچھا دیکھو جو X1 ہے وہ کتنے دست تو X1 جا سکتا ہے 0 سے 10 تک تو ایکچولی سم تو 8 ہی ہے تو اس کا ملدہ X1 10 تک نہیں جائے گا بلکہ 8 تک ہی جائے گا اسی پکار X2 0 سے 8 تک جا سکتا ہے ہے نا اور اسی پکار X3 بھی دیکھو 0 سے 9 تک جا سکتا لیکن سم تو 8 ہی ہے تو وہ 0 سے 8 تک ہی maximum جائے گا تو ملدہ ہر ایک variable 0 سے n تک جا رہا ہے ہے نا اور ہمیں سم 8 چاہیے کیونکہ مالیے A لیے ہیں X1 اور B لیے ہیں X2 C لیے ہیں X3 تینوں کا سم ہمیں 8 چاہیے تو دیکھو اب یہاں پر کوفیشنٹ والے میتھڈ سے بچ گیا ہے کوفیشنٹ والا میتھڈ لمبا پڑتا ہے تو کئی بار اس میں سیلیکشن کرنے کے لیے بھی یہ میتھڈ آسان پڑتا ہے اب دیکھو n کیا ہو گیا دیکھو سب variable 0 سے n تک جا رہا ہے جو ہمیں چاہیے ہر ایک variable 0 سے n تک جا رہا ہے تو n ہو گیا 8 اور r ہو گیا 3 دیکھو یہ r ہے 3 تین variable ہیں سم 8 چاہیے تو n پلس r minus 1 cr minus 1 ہے نا تو 10 c2 ہمارے کوشنٹ کا final answer آ گیا ہے نا n ہے 8 سم چاہیے 8 اور 3 variable سے r ہو گیا 3 تو 8 پلس 3 minus 1 تو 10 n plus r minus 1 cr minus 1 تو 10 c2 ہمارے کوشنٹ کا final answer آ گیا ہے نا تو کئی بار اس selection والا کوشنٹ بھی اس n plus r minus 1 cr minus 1 والے فارمولے سے نکل جاتا ہے دھیان لگنا ہے نا جیسے چیزیں زیادہ زیادہ سیلیٹ کرنی ہوں ملضب چیزیں بہت زیادہ زیادہ ہوں اور select کم کرنی ہوں تو اس حوال ایسے کر کے دیکھو یہاں پر نکل جاتا ہے دھیان دو کوئی بھی چیزیں ہوں جیسے ایسا بھی ہو سکتا ہے کی مال لیجی آپ کے پاس for example ایک color کی 20 مالو red color کی 20 گینے ہیں ایک جیسی اور مالو green color کی 15 گینے ایک جیسی مالو blue color کی 12 گینے ایک جیسی اور آپ سے کہا جائے red green blue آپ سے کہا جائے کہ آپ کو total 10 گینے select کرنی ہے تو پھر x1 plus x2 plus x3 برابر 10 کرنا پڑے گا اب دیکھنا پڑے x1 0 ہو سکتا ہے ہم a کو بی کو لے نہ لے اس سے مطلب نہیں مطلب x1 0 سے 8 تک جا سکتا ہے ہو سکتا کوئی a نہ ہو سکتا ایک لے 2 لے 8 تک لے اسی پقار ہو سکتا کوئی بھی نہ لے 8 بھی لے سکتے تو x2 0 سے 8 تک جا سکتا تو تینوں کا sum 8 ہونا چاہیے وہی ہم چاہتے ہیں تو ایسے ہم اس کوئشن کو آسانی سے کر سکتے ہیں تو دھیان دینا یہ method کئی وار selection میں بھی ہم لگا سکتے ہیں تو دیماغ تھوڑا دولانا پڑتا ہے جب بھی coefficient والا method آئے سامنے تو ہمیشہ سمجھ جانا کہ شاید یہ بھی لگ جائے تو اچھی بات ہے اس سے کوئشن کافی شورٹ ہو جاتا ہے لیکھو چلا بچوں دھیان سے اس کو پہلے